دوستو سواگت کرتے ہیں ہم آپ کا پولنومیل پارٹ ٹو میں اور جیدی آپ نے ہمارا پارٹ ون نہیں دیکھا ہے پولنومیل کا تو آپ ویڈیو کے جو ڈسکرپسن میں آپ کا پولنومیل پارٹ ون کا جو لنک آپ کو وہاں پہ مل جائے گا تو دوستو سنپلی ہم پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چونکہ پولنومیل کیا ہوتا ہے پولنومیل کی ڈگری کیا ہوتی ہے اس کے بعد آپ کا اس کا جیروز کیا ہوتے ہیں اس کے بعد اس کے ٹائپ کیا ہوتے ہیں یہ چیز ہم وہاں پہ ڈسکس کر چکے اب دوستو سنپلی آپ کو ہم یہاں پہ بتانے آئے ہیں کہ ریلیشن بیٹوین دا جیروز اینڈا کوفیشن اینڈا پولنومیل یہ ہم آپ کو بتانے آئے ہیں اب آپ کو دیکھنا کیا ہے کہ ایف ایلفہ اینڈ بیٹا آر دا ٹو جیروز اینڈا کوارڈیٹک پولنومیل دیس یہاں پہ ہم نے ایک کوارڈیٹک پولنومیل مانا اور ایلفہ اور بیٹا ہم نے اس کے دو جیروز مان لئے اس کے بعد دوستو یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے کوارڈیٹک پولنومیل کا جو ہے وہ فیکٹر کیا اور یہاں پہ کئے آپ کا ایک کونسٹنٹ رہے گا آپ نے یہاں پہ فیکٹر کیا اور فیکٹر کرنے کے بعد آپ نے دیکھا یہاں پہ سمپلی ہم نے یہاں پہ ایک فیکٹر اس کا کر لیا اس کے بعد دوستو فیکٹرائزیشن کرنے کے بعد ہم نے یہاں پہ آپ کا کمپیر کر دیا اس کا کوفیشنٹ ایکس سکوئر ایکس اینڈ کونسٹنٹ آپ نے کمپیر کر لیا تو کمپیر کرنے کے بعد آپ کا اے برابر ک ملتا ہے آپ کو اور بی برابر آپ کو مائنس کے الفہ پلس بیٹا ملتا ہے اور آپ کا سی برابر کے الفہ بیٹا آپ کا یہ ملتا ہے یہاں پر ک آپ کا جو ہے وہ کونسٹنٹ ہے اور الفہ بیٹا آپ کا دونوں کے دونوں جیروزو کوارڈیڈک پرنومیل ہے تو دوستو ریلیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ ملتا ہے آپ کا کیا کہ الفہ پلس بیٹا جب ہم جو پیچھے ہم نے دیکھا اس کو جب ہم سول آؤٹ کریں گے جو ہم کو تین ویلیوز میں دیتی تو ہاں پہ الفہ پلس بیٹا ایکوئل ٹو مائنس بی اپون اے ملے گا اور الفہ بیٹا ایکوئل ٹو سی اپون اے ملے گا اور ہم دیکھیں گے سم اوپ دہ جیروز جیدی ان کا جیروز کا ہم سم کریں گے مطلب الفہ پلس بیٹا ہم نکالیں گے تو مائنس بی اپون اے آپ کو ملے گا یہ بی آپ نے دیکھا کوارڈیٹک پلینومیل آپ کو پتا تھا کہ اے ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی تھا تو یہاں پہ کوارڈیٹک پلینومیل آپ نے دیکھا اے ایکس سکوئر پلس بی ایکس پلس سی تھا تو یہاں پہ بی کیا تھا کوفیشنٹ آف ایکس تھا اور اے آپ کا کوفیشنٹ آف ایکس سکوئر تھا تو یہ تو آپ کو یاد رکھنا ہے اس کے بعد پروڈکٹ آف جیروز آپ کا الفہ بیٹا is equal to سی اپون اے مطلب کونسٹینٹ آف ایکس سکوئر یہ آپ کو یہاں سے یاد رکھنا ہے تو دوستو اس ریلیشن کو ہم نے یاد کر لیا دوستو اب بات کر لیتے ہیں کہ find the zeros of the polynomial this and verify relation relation between zeros and کوفیشنٹ تو دوستو سب سے پہلے اس پولینومیل کو ہم نے یہاں پہ لکھا کہ آپ کا یہ ایکس سکوئر پلس سیوین ایکس پلس ٹین تو دوستو اس چیز کو میں آپ کو دوستو میں اس قوارڈیٹک پولینومیل کا آپ کو فیکٹر کرنے کا طریقہ بتا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھیں سمپل ہی کیا ہوتا ہے یہ آپ کا یہ قوارڈیٹک پولینومیل لکھا ہوا ہے تو آپ سب سے پہلے اس کا کوفیشنٹ جو ہوگا اور یہ کونسٹینٹ جو ہوگا اس کی ملٹیپلائی کرائیں گے ٹین بن جا ٹین اب دوستو اس ٹین کو اس پرکار توڑ کے لکھیں گے کہ جو ہمارا سم ہے وہ سیوین ہو جائے مطلب آپ کا جیسے 5 انٹو ٹو ہم کراتے ہیں تو ٹین بنتا ہے اور 5 پلس ٹو کرائیں گے تو ہمارا سیوین بنے گا تو دیکھیں دوستو یہاں پہ آپ کا سیوین بن گیا تو اس کو کس طرح ہے مطلب بریک آؤٹ کیا جا سکتا ہے اس کو آپ کو کیا جا سکتا ہے 5 پلس ٹو یادی میں سیوین کو لکھ دوں تو نوٹا پرو بلم اس طرح آپ نے اس کے یہاں پہ اس کو بریک کر لیا اب دوستو اس ایکس کا اندر ملٹیپلائی ہم کرا دیں گے یہاں پہ اب دوستو دیکھیں یہاں پہ ان دونوں ٹرم پہ اندر ایکس کومن بن رہا ہے آپ کا ایکس پلس فائیب آپ کا یہ ہوا اور دوستو یہاں پہ سمپلی ٹو کومن ہے تو ایکس پلس فائیب اس طرح دوستو یہاں پہ ایکس پلس فائیب آپ کا کومن ہے تو بچہ ایکس پلس ٹو دوستو یہ سمپلی فیکٹر کرنے کا جو میتھڈ ہے میں نے آپ کو بتا دیا اس سے اس سے بھی ہم فیکٹر کر سکتے ہیں اور ایک ہمارے پاس جو فورمولا ہوتا ہے سری دھنا چاریے اس سے بھی ہم سمپلی فیکٹر کر لیتے ہیں تو سری دھنا چاریے کا فورمولا جو آپ نے پڑھا ہوگا مائنس بی پلس مائنس اندر روٹ بی سکوائر مائنس فور اے سی اپون یہ بھی کوائرڈیٹک ایکویشن کو فیکٹر کرنے کا یا اس کا روٹ نکالنے کا ایک فورمولا ہوتا ہے تو دوستو ہم سمپل اس فورمولے کی باتیں بھی کرتے ہیں تو ابھی ہم نے یہاں پہ سمپل اس کا یہاں پہ جو ابھی فیکٹر کیا تھا ہم نے پیچھے ابھی جیسے دیکھا تھا تو ہم نے یہاں پہ سمپل ایکس پلس فائیب اینڈ ایکس پلس ٹو اس کا فیکٹر ہوا تو بات جیروز کی کر لیتے ہیں ایکس برابر مائنس فائیب اینڈ ایکس برابر مائنس ٹو یہ آپ کو دو جیروز مل گئی اب یہ جیروز ہے یا نہیں آپ اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں کیسے یدی آپ ایکس ایکویل ٹو مائنس ٹو رکھتے ہیں اس کوارڈیٹک پولینومیل کے اندر تو مائنس ٹو کے اندر یہ کیا ہو جائے گا مائنس ٹو کا سکیر پلس سیون ٹو پلس ٹین تو یہ فور مائنس فورٹین پلس ٹین اس ایکوال ٹو جیرو یہ آپ کا جیرو ملا تو سیمپل دوستو یہ آپ کا یہاں پہ دو آپ کے کیا آیا جیروز آگئے اور دو جیروز ہمارا ہم اس کو مان لیتے ہیں الفا اس کو مان لیتے ہیں بیٹا تو دوستو ریلیشن کی بات جہاں تک آتی ہے ریلیشن یہ دیا آپ کو دیکھنا ہے الفا پلس بیٹا آپ کو تب مائنس بی اپون اے تھا تو دوستو الفا کتنا ہے آپ کا مائنس فائب لے لیتے ہیں اور یہ مائنس ٹو لے لیتے ہیں تو آپ کا یہ کتنا ہوا مائنس سیون اور یہاں پہ مائنس سیون اب آپ دیکھو گے کہ اے کمان جو آپ کا کیا ہے سیون ہے اور آپ نے جو ریلیشن پڑھاتا کہ سموپ تجیروز کیا ہوتا ہے سیمپلی وہاں سے آپ نے دیکھا تو وہاں پہ آپ کو سیون یہ مل چکا مائنس پہلے ہمارا آ چکا اور ون اس کے نیچے ہم لکھ دیں گے تو یہاں پہ یہ اے ہو جائے گا تو یہ آپ کا سم ہمارا جو ہوتا جیروز کا یہ ویریفائی ہو چکا اس کے بعد اس طرح پروڈکٹ ایلفہ بیٹا ایز ایکول ٹو ہوتا تھا سی اپون اے تو مائنس فائب انٹو مائنس ٹو برابر ٹین مطلب یہ آپ کا سی آیا اے کمان ہم بن لے لیں گے تو آپ کا سی اپون اے بھی یہ ویریفائی ہو گیا تو اس طرح کے جو آپ کا کوشنز آئیں گے آپ اس طرح یہ سیمپل ہی کر سکتے ہیں دوستو آئیے دوستو بات کر لیتے ہیں اس کے نیکس ٹائپ کے بارے میں اس میں دوستو کیا ہے کہ ہم کو کوڈیٹک پرینڈوں میں ایک فائنڈ کرنا ہے جہاں پر سم اور پروڈکٹ ہمارا جو ہے وہ جیروز کا دے کے رکھا ہوا ہے مائنس ٹو اینڈ مائنس ٹھری اینڈ ٹو ریکسپیکٹیوالی اب ہمارا سم جو ہے مطلب ایلفہ پلس بیٹا ایلفہ اور بیٹا ہمارے دو جیروز مان لیتے ہیں اس پولینومیل کے جو کی کوڈیٹک پولینومیل ہے تو اس کا جو سم ہوگا ایلفہ پلس بیٹا وہ انہوں نے مائنس ٹھری دے کر رکھا ہے یہ ہم کو گیون ہے اور یہ کس کے برابر ہوتا تھا مائنس بی اپون اے کے برابر ہوتا تھا ہم نے پیچھے پڑا ہے اور ایلفہ بیٹا اس ایکول ٹو یہ کس کے برابر ہوتا تھا تو یہاں پہ دوستو اس طرح کی کنڈیشن یادی بن جاتی ہے مطلب ہمارے پاس ویڈیابلز ہوتے ہیں تین اور ایکویشن ہوتی ہے دو تو دوستو یادی ویڈیابلز تین ہیں اور ایکویشن دو ہے تو سمپل ہی ہم کو یہاں پہ ایک کا جو ہے ویلیو وہ پہلے سے رکھنی پڑے گی اور اس کے بعد ہم دو کا ویلیو نکال سکتے ہیں تو ہم نے مان لیا دوستو کہ ا ایکویل ٹو ون ہے تب ہمارا بی ایکویل ٹو تھری آ جائے گا اور سی ایکویل ٹو ٹو آ جائے گا تو ون پولی نومیل فٹ دگیون کنڈیشن ایز یہاں پہ آپ اے بی سی کا مان لکھ دیں گے مطلب ویلیو اس میں پوٹ کرا دیں گے کس میں اس کی جنرل فرم میں کوڈیٹک پولی نومیل جو ہمارے پاس ہے اس کی جنرل فرم میں پوٹ کرا دیں گے آپ کا تو آپ کا یہ بنے گا ایکس سکویر پلس 3 ایکس پلس 2 ایسی آپ دوستو یہ تو ایک پولی نومیل نکلتا ہے مطلب جو کی فٹ ہو رہا اس ایکوییشن کے اندر اسی طرح آپ دوسرا پولی نومیل بھی لکھا سکتے اے کا کوئی مان فکس کر کے بی اور سی کا آپ کا جو ویلیو ہے وہ نکل کے آ جائے گا اے کا ویلیو فکس کرنے پر اس طرح دوستو آپ کر سکتے ہیں تو دوستو اب جو ہم ہے وہ بات کر لیتے ہیں کیوبک پولی نومیل کے بارے میں کیوبک پولی نومیل کے آپ کو جنرل فرم میں بتا چکا آپ کا یہ اے کی پاور اے ایکس کی پاور 3 پلس بی ایکس سکویر پلس ایکس پلس ٹی ہوتی ہے تو دوستو ہم دیکھتے ہیں کہ جی روز والا جو یہ ہم نے ریلیشن نکالا تھا وہ یہاں پہ بھی پوسیبل ہے نہیں تو ہم مان لیتے ہیں ایلفہ بیٹا گاما ہمارے جی روز ہے اس کیوبک پولی نومیل کے اس کے بعد ہم نے دیکھا دین تب ایلفہ پلس بیٹا پلس گاما ایج ایکوال ٹو مائنس بی اپون اے یہ تو ہم نے وہی سے اٹھا لی بات جو پیچھے لکھا ہوا تھا اس کے بعد ایلفہ بیٹا پلس بیٹا گاما پلس گاما ایلفہ ایج ایکوال ٹو سی اپون اے یہ نئی بات سامنے ہمارے آئی اور اس کے بعد ایلفہ بیٹا گاما ایج ایکوال ٹو وہاں پہ ہوتا تھا کونسٹینٹ اپون اے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کونسٹینٹ یہاں پہ ڈ ہے تو مائنس ڈ اپون اے تو سنپلی دوستو یہ تین جو فورمولاز ہیں آپ کو یہ یاد رکھنے ہیں اور ان کے بھی آپ پہ ہم آگے کوشن جو ہے وہ سول کریں گے دوستو ہم نے یہاں پہ ایک ایک جمپل یہ ہے کہ ویریفائی دیکھ ان کے بھی مائنس ون ون بای تھری آر دھا جیروز اپ دھا کیو بک پولینومیل دیس آپ کا کیو بک پولینومیل ہے پی ایکس برابر تھری ایکس کی پاور تھری فائیب ایکس سکویار ماینس 11 ماینس تھری یہ 11 سوری ایکس ہے آپ کا تو تھری کو آپ کو چیک کرنا ہے کہ یہ اس کا جیروز ہے یا نہیں ہے تو تھری اور تھری تھری انٹو ٹو سیون 5 into 9 11 into 3 اور minus 3 دوستو یہاں پہ آپ دیکھو کہ سول کرانے کے بعد آپ کا یہ 0 بنتا ہے آپ سول کرانا تو آپ کا 0 بنے گا تو یہ 0 بنتے ہی آپ کا یہ ویریفائی ہو جاتا ہے کہ یہ آپ کا اس کا 0 ہے اسی طرح آپ چیک کریں گے دوستو P minus 1 کے لئے آپ چیک کریں گے minus 1 کے لئے ہم چیک کرتے ہیں تو یہ minus 3 بنے گا آپ کا اور یہ آپ کا 5 رہے گا اور یہ plus 11 رہے گا یہ minus 3 رہے گا اور آپ جب ان کو subtract اور addition کر لیں گے تو آپ کا یہاں پہ simply 0 بنے گا تو یہ آپ کا ویریفائی ہو جاتا ہے یہاں پہ اسی طرح آپ minus 3 P 1 by 3 کے لئے کریں گے minus 1 by 3 کے لئے بھی آپ اس کو یہاں پہ simply کر سکتے ہیں تو اب بات آتی ہے اس کے relation کی relation میں آپ کو simply دوستو alpha plus beta plus gamma اب ہم نے یہ بات تو ویریفائی کر لی گئے یہ تینوں کے تینوں جو ہے آپ کا کیا ہے یہ تینوں کے تینوں آپ کا 0s ہے 3 minus 1 and minus 1 by 3 these are the 0s اب alpha plus beta plus gamma جب ہم کریں گے 3 minus 1 minus 1 by 3 تو simply دوستو یہاں پہ کیا ہوگا آپ کا 3 minus 4 by 3 اور یہاں پہ 9 minus 4 5 by 3 آپ کا یہ بنا یہاں پہ یہ بنتا ہے یہ کس کے برابر آتا ہے B upon A کے برابر یہ آتا ہے آپ کا آپ جیسے دیکھ پا آپ جیسے یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ minus B upon A کے equal ہوتا ہے تو minus B upon A کے equal آپ کا یہ بنتا ہے تو یہاں پہ B کیا تھا یہ 5 تھا اور minus 5 لیں گے ہم یہاں پہ تو اس طرح یہ یہاں پہ آپ کا جو ہوتا ہے relation پہلا جو alpha beta کے لئے ہو جاتا ہے یہ ویریفائی ہو جاتا ہے اسی طرح alpha beta بیٹا گاما اس کے لئے آپ جو second relation ہے جو ہم آپ کو بتا چکے اس کے لئے کریں گے اس کے بعد third one کے لئے کریں گے تو آپ کا دیکھو گے وہاں پہ آپ کا یہ ویریفائی ہو جاتا ہے یہاں کام آپ کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اس کو ویریفائی کرنا آپ کا کام ہے دوستو چلیے لیکن nunca آپ